بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا لینجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا امار ٹاپک ہے ایم سی ڈی فور زیرو تھری اسائنمنٹ نمبر ون ٹوٹل ففٹین مارکس ہیں میوزک پروڈکشن یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس اس میں وہ بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پروڈکشن آف سانگ کیسے کی جاتی ہے اس کی بیسک چیزیں کون سی ہیں اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں کچھ بتایا گیا ہے کہ سنگر جو تھے آئمہ بیگ نصیب اللال جنگ سٹنر اور ور بیڈلی کریٹیسائزڈ فارا سانگ گروو میرا دے سانگ فار دا پاکستان سپر لیگ سکس ایڈیشن انہوں نے جو پاکستان سپر لیگ سکس ایڈیشن کے لیے گروو میرا جو سانگ گایا تھا تو اس میں کیا ہوا پبلک آرڈسٹ تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی اس کو پسند نہیں کیا تو اسی حوالے سے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا دوسرا آرڈینس آرہ سیلیکشن آف آ سنگر یعنی کہ اس نے آرڈینس کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا کہ سیلیکشن میں کون سے سنگر کی کر رہا ہوں تو کیا وہ ان چیزوں میں فیل ہو گیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اس کے بعد وہ دوسرے قویسٹن میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ رائٹر ہوں تو آپ پی ایس ایل کا سانگ لکھنا چاہیں تو آپ کس طرح لکھیں گے فائیو جو ہے لائنز آپ نے لکھنی ہیں اس کے فائیو مارکس ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کہہ لیں کہ ٹوٹل انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی سکس کو یہ اپن ہوئی ہے اسائنمنٹ فرسٹ جون کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ میک شور دیٹ یو اپلوڈ فائل بی فور دا ڈیو ڈیٹ ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ نے اچھے سے اپنی فائل سبمیٹ کروا دی ہے یا نہیں کروای اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایل ایم ایس کے ذریعے آپ نے اپنی اسائنمنٹ سبمیٹ کروانی ہے کسی اور کے ذریعے آپ نے سبمیٹ نہیں کروانی ہے اس کے علاوہ فارمیٹنگ گائیڈ لائن وہ کہہ رہے کہ جو فانٹ سٹائل ہے وہ ٹائم نیورومن ہونا چاہیے اور سائز ٹویل ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایڈوائز جے کی گئی ہے کہ ایم ایس ورلڈ ٹو تھاؤزنڈ تھری میں کریں کسی اور میں بھی کر لیں تو کوئی ایشیو نہیں ہے یوز بلیک بلو کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلوشن گائیڈ لائن کے لیے یہ آپ کو کچھ لنکس دیئے گئے ہیں ان لنکس میں جا کر آپ کچھ اپنی سرچنگ وغیرہ کر سکتے ہیں انہوں نے میتھڈ بتایا ہو گیا ہے اس کے بعد رولز فار مارکنگ آفٹر ڈیو ڈیٹ آپ کو زیرو مارکس ملیں گے اور اگر سیم کپی ہوگی تو پھر بھی زیرو مارکس ملیں گے تو سٹوڈنٹس بڑھتے ہیں سلوشن کی طرف سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ مصروف ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں بہت ہی کم ریٹ پہ بہت ہی کم فیس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ یہ والی فائل جو ہے یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پیڈ بیس پہ ملے گی آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ ویزٹ کریں آپ کو پیڈ بیس پہ ملے گی ٹھیک ہے کوشش تو یہ کریں کہ آپ خود اپنے پوائنٹ آف ویو کیونکہ حوالے سے یہ اسائنمنٹ بنائیں کیونکہ یہ انڈویجویل ہونا بہت ضروری ہے اگر سیم ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے آر سٹوڈنٹس ایک جیسی تنکنگ کر رہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ نے خود اپنی اسائنمنٹ لکھنی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اتنی مشکل اسائنمنٹ نہیں ہے تو بڑھتے ہیں سلوشن کی طرف سلوشن میں کوسٹن نمبر ون میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ پروڈیوسر جو ہے جو سانگ نصیب الال آئیما بیگ اور ان سب نے جو سانگ کیا تھا پی ایس ایل سکس کے لیے کیا اس میں پروڈیوسر جو فیل ہو گیا ہے پروڈکشن کے حوالے سے یا سیلیکشن آف سنگر کے حوالے سے تو ان سب کو ڈسکس کریں گے پی ایس ایل سکس سانگ واز ہیولی کریٹیسائز بایا پیپل آف پاکستان لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اسے نفرت کی اس کو ناپسندیدہ کیا بیکاز اٹ واز نوٹ اویل ڈیزائن یہ اچھے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا دیر وار مینی فلاوز ان اٹ اس میں بہت زیادہ فلاوز تھے انڈ اٹس کمپوزر واز زلفکار جابر اور اس کا جو کمپوزر تھا وہ زلفکار جابر تھا اس نے اس کو کمپوز کیا تھا اس کے بعد پروڈکشن سٹیپ واز ناٹ فولی فالوڈ ان دس سانگ اس میں کوئی پروڈکشن کے جو سٹیپ تھے وہ اچھے سے پروفارم نہیں کیے گئے سب سے پہلے تو سنگر چوائس دا بیگیس میسٹیک واز میڈ ان دا سیلیکشن آف سنگر بیکاز نصیب الال ایک پنجابی سنگر نصیب الال کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اسے یہ سانگ سنگ کروایا ٹھیک ہے وہ اس سانگ کے لیے فٹ نہیں تھی اب آل اس ڈریسنگ دیڈناٹ میچ دس سانگ اینڈ دس پرسنیلٹی اٹھ آل اینڈ پیپل ڈیڈناٹ ایون تنک نصیب الال وڈ پرفارم دا پی ایس ایل سکس سانگ یہاں تک کہ اس کی پرسنیلٹی اس کی آواز کوئی بھی چیز جو اس طرح کے سانگ سے میچ ہی نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی توقعات ہی نہیں تھی کہ نصیب الال جو ہے وہ پی ایس ایل کا سانگ سنگ کرے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو سنگر چوائس جو تھی وہ رونگ تھی سنگر کوئی ایسا ہونا چاہیئے تھا جو اردو میں سنگ کرتا ہو جو جس کی وائس اچھی ہو جس کو لوگ آلریڈی پسند کرتے ہوں پرسنیلٹی اچھی ہو یہ پنجابی سنگر ہے اس کو پنجابی لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ سنگ بہت عجیب سا لگتا ہے تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا اب آپ کی مرضی آپ کیا دیتے ہیں آپ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا خود سوچیں اس کے بعد ارینجنگ کیا تھی جو بیک گرانڈ میوزک تھا وہ بھی اچھے سے کوئی چوز نہیں کیا گیا ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بلا جو آیا ہے اس کو لگا دیا ہے دیکھا نہیں ہے کہ عوام کیا اس کو پسند کرے گی یا نہیں کرے گی یا یہ میوزک اس سانگ کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی نہیں دیکھا ایسی لگا دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کون پرفارم کر رہی ہے نصیب الال کر رہی ہے نور جہان which did not suit them at all نور جہان کی جگہ پہ نصیب الال جو ہے وہ نہیں آ سکتی نصیب الال نے بھی ترانے جو ہے وہ سانگ کیے ہوں گے لیکن نور جہان نے اپنی جگہ پہ اپنی آواز میں بہت اچھے سے ترانے سانگ کیے لیکن پی ایس ایل کے لیے ایک جوش و جذبے والا جو ہے وہ سنگر ہونا چاہیے تھا کوئی ایسے جو ہے وہ سٹیپ نہیں کیے گا جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں لوگ اس کو سننے کی کوشش کریں یا بار بار سنیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن نہیں کیا گیا اس کے بعد مکسنگ کی بات کریں گے دو سانگ واز نوٹ ویل مکس ٹو گیٹ پیپل اٹینشن اینڈ ورڈ آر ہارڈ ٹو انڈرسٹین اس مکسنگ میں بہت زیادہ ایشو تھا کہ لوگوں کو سمجھنے میں ایشو ہے ورڈ جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب تھے لوگوں کو سمجھنے میں ایشو آیا تو اس طرح کے جو ہمارے پاس ورڈ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد which is one of the biggest problem with mixing background mix with the voice so the world is world is not fully clearly people in the understand in this song جو لفظ ہیں وہ اچھے سے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اس لیے mix میں بھی ایشو تھا ٹھیک ہے اب question number two میں آتے ہیں question number two میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر خود writer ہوتے تو آپ PSL 6 کے لیے اگر song جو ہے وہ لکھتے تو آپ کس طرح کا لکھتے ہیں students اس میں بھی دیکھیں آپ نے خود کوشش کرنی ہے میں نے بھی خود کوشش کیا تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا لکھا ہے لیکن آپ نے بھی کوشش کرنی ہے جیسا بھی ہو لکھ لیں آپ کو یہ five marks hundred percent مل جائیں گے بس آپ لکھیں ضرور آپ کے mind میں جیسا بھی آتا ہے آپ لکھیں آپ کے mind میں جو بھی آتا ہے لکھیں ضرور five lines لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا دنیا کو دکھانا ہے پی ایس ایل کو اٹھانا ہے پی ایس ایل کو اٹھانا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کرکٹ کا مالا جس کا ہر جگہ ہے رولا ٹھیک ہے یہ کرکٹ کی جنگ ہم دیکھیں گے سب کے سانگ ٹھیک ہے جو دیکھے گا وہ جھومے اور گائے گا دنیا کو دکھانا ہے پی ایس ایل کو اٹھانا ہے مطلب کہ میں نے اپنی تھنکنگ کے مطابق یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں پی ایس ایل کا دوبارہ یعنی کرکٹ کو بہال کرنے کے لئے ہم نے ایسے سانگ کی کریشن کرنی ہے جس میں لوگوں کے مائنڈ میں آئے کہ ہم کرکٹ بہال کر رہے ہیں ہمارے ملک میں دہشت گردی ختم موری ہے ہمارا ملک جو ہے وہ امن کا گیوارہ بن رہے ہے اس طرح ہم نے فائیو لائنے لکھنی ہیں جو شو ہوں آئی ہوب کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے جو آئیڈیا دیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہے تو سٹوڈنٹس آئی ہوب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اوکی سٹوڈنٹس نیکس کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ